بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ نبی جینا محمد السلام علیکم امید ہے کہ سب خیریہ سنگن انشاءاللہ اللہ آپ کو ایمان ولی اسلام تھی زندگی عطا کرے ہمیں تو آج میں آپ کے ساتھ مکس بیجریابل کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں تو اس کے لئے سب سے پہلے میں نے جکن دو کے رکھ لی ہے اور دو درمیانے سے اس کے میں نے علو کٹ کر لیے تھے ایک پیاس لی ہے میں نے کٹ کر لی ہے اور ایک عدد شملہ مرچ لی ہے ایک عدد گاجر لی ہے اور تھوڑی سی میں نے اس کے ساتھ لی ہے بند کو بھی اور ایک موارٹر لیا تو اس کو میں نے سلائس میں کٹ کر لی ہے اور دو سے تین میں نے ہری مرچے لی ہے ان کو بھی میں نے لمبائی کے روح کٹ کر لیا آپ چاہیں تو ان کو مطلب چھوٹا چھوٹا بھی کٹ کر سکتے ہیں تو یہ تمام سبزی ہیں جو ہیں وہ میں نے ریڈی کر کے رکھ لی ہے اب میں نے ایک سوری اب میں نے ایک پین میں کو francbean کرنے کے لائے رکھ دیا تھا اور اس میں میں نے شامل دیا ہے پیاس جب ہمارا پیس ہو جائے گا تو اس کو میں نے گولڈن براوں کی نہیں کرنا بس ہلا سا پیاس شامل کرناک اور جب پیاس ہوتے ہو جائے گا تو اس میں میں نے چکن شامل کر دیا ہے اور اب میں چکن کو بھی آئی ہے اس کو بھون لوں گی چکے ہم نے اتنا فرائے کرنا ہے کہ اس کا ماخصہ کلر جو ہے ایک جو تھوڑا چینج ہو جائے یہاں بھی میں نے چکن لیا ہے بون لیس اور چیکن کو میں فرائے کر رہی ہوں اتنا کہ اس کا کلر بھی جو ہے وہ چینج ہو جائے اور جب یہ فرائے ہو جائے گا اچھی طرح سے چیکن تو پھر میں اس میں جو ٹماٹر کٹ کر کے رکھے ہوئے تھے اور سبس میرچیں میں نے کٹ کر کے رکھی تھی وہ میں اس میں شامل کروں گی اور اس کو کور کر کے دھم پر چھوڑ دوں گی تاکہ جو ٹماٹر کے چھلکیں ہیں وہ اچھی طرح سے گھل جائیں اور علیدہ ہو جائیں اور تقریباً چار سے پانچ منٹ کے بعد ٹماٹر کے چھلکیں جو ہیں وہ گھل چکے تھے مطلب علیدہ ہو گئے تھے اور ٹماٹر بھی جو ہیں وہ نرم ہو گئے تھے تو اب میں کور ہٹا کے تو ان میں سپائسیز ایٹ کروں گی جس میں ہے ڈیٹھ چمچ جو ہے میں نے وہ صورت میں شامل کیا ایک چمچ میں نے نمک شامل کیا حلدی میں نے شامل کیا ایک چمچ اور ایک چمچ جو ہے وہ میں نے چارکوشت کا مسالہ شامل کیا اور یہ ٹی سپون میں نے شامل کیا کھانے والے چمچ میں نے شامل نہیں کیا آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے سپائسیز کم زیادہ کر سکتے ہیں تو اب تمام سپائسیز شامل کر کے تو میں ان کو اچھی طرح سے بھولنوں گی اور یہ تمام مکسچر میں تب تک بھولنوں گی جب تک مسالہ جو ہے وہ گھی جو ہمارا لیدہ سے نظر نہ آنے لگ جائے اور تمام مسالہ جو ہے وہ یک جان ہو جائے جب تمام مسالہ یک جان ہو جائے گا تو ہم اس میں گاجریں شامل کریں گے اور آلو شامل کر کے ان کو دم لگا کے یعنی کہ کور کر کے تو ان کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے کیونکہ گاجریں جو ہیں وہ تھوڑے سخت ہوتی ہیں اور آلو بھی زیادہ ٹائم لیتے ہیں اس لیے ہم نے پہلے یہ دونوں ویجز اس میں شامل کی ہیں اور ان کو کور لگا کے تقریباً پانچ منٹ کے لیے ہم اس کو گلنے کا ویٹ کریں گے اب پانچ منٹ کے بعد میں نے ان کو اچھی طرح سے مکس کر کے تو جو ہماری شملہ میں کٹی ہوئی پڑی تھی میں نے اس میں شامل کیا ہے اور شملہ میں شامل کر کے اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر کے اور اس کے اوپر بند ہو بھی کی طرح لگا کے تو پھر اس کو کور کر کے میں نے تو چھوڑ دیئے ہیں ان کو گلنے کے لیے تقریباً دس منٹ تک میں نے میڈیم آج پہ اور دس منٹ کے درمیان میں اس کو ایک دو مکتہ میں نے اس کو چیک کیا تھا چمت چلا کے اس کی نمک میں چیک کر لی تھی اور اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون سفیز زیرا اور اور اس کا اچھی طرح سے میں نے چمت چلا دیا ہے اور یہ میری ڈیش کی فائنل لک ہے امید ہے آپ کو میری ریسپی پسند آئیا ہوگی ملتے ہیں اگری ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ